ہیلو ایوریون آج کے ٹائم پہ جب بھی ہم کبھی بزنس یا پھر انترپنیارشپ کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے تین ایسپیکٹس کے بارے میں سوچتے ہیں نیم، فیم، اور لٹس آف منی ایسا ہے اس لیے کیونکہ پیسہ، نام اور شہرت سب کو چاہیے بٹ اس کے علاوہ بھی ایک اور سائٹ ہے جس کے بارے میں آتھر بتاتے ہیں کہ we can lose our money, home, job and even we can go bankrupt سو جس بک کی بات آج ہم کر رہے ہیں وہ ایک انڈین آتھر نے لکھی ہے جس کا نام میں آپ کو اس ویڈیو کے اند تک بتا ہی دوں گا سو آج کے ٹائم پہ کوئی بھی سٹارٹ اپ صرف چار کارنوں کی یوزے سے سٹارٹ ہوتا ہے جس کے بارے میں آتھر کہتے ہیں کہ پہلا مجھے میری job میں مزہ نہیں آرہا دوسرا میرا boss ٹھیک نہیں ہے تھرڈ مجھے میری life میں adventure چاہیے اور فورت میں کسی اور کے لیے کام نہیں کر سکتا پر ایسا بلکل نہیں ہے سٹارٹ اپ سٹارٹ کرتے ہی آپ کو بہت ساری پرابلم پیس کرنی پڑ سکتی ہے جیسے آپ depression میں جا سکتے ہو آپ اپنے monthly bills کو لے کے وری ہو سکتے ہو آپ اپنی social life پوری طرح کھو سکتے ہو آپ اپنی investments کو لے کے وری میں آ سکتے ہو اور آپ اپنا پورا پیسہ گوا سکتے ہو سو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا سٹارٹ اپ یا پھر business نہ کریں آپ اپنا business کریں پر پوری planning کے ساتھ جس سے آپ کا risk factor کم ہو جائے گا اور آپ اپنے business میں اچھا skill کر پائیں گے سو اب میں آپ کو اس book سے کچھ باتیں بتاؤں گا جو آپ کو آپ کے business میں grow کرنے میں help کریں گے سو سب سے basic چیز ہے کہ ہم startup یا پھر business کیوں کر رہے ہیں maximum لوگوں کو یہ پہلے سے ہی پتا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے انہیں بعد میں problem آتی ہے business صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں کیا جاتا اور شہرت کمانے کے لیے نہیں کیا جاتا ہمیں لوگوں کی daily basis بھی جو problem ہوتی ہے وہ solve کرنی ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ کو اپنے startup یا پھر business میں مزہ نہیں آ رہا تو آگے جا کے آپ کو اس business کو چلانے میں کوئی مزہ نہیں آئے گا اور آپ bore feel کرنے لگیں گے سو سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ startup کیوں کرنا چاہتے ہیں صرف اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو دکھا سکیں کہ میرے پاس بہت سارا پیسہ ہے اگلا ہے entrepreneurship کو اتنا رسکی کیا بناتا ہے ایک survey میں بتایا گیا تھا کہ almost 155 company جو تھی وہ اپنے startup میں fail ہوگی اور انہیں اپنا business بند کرنا پڑا یہاں پہ author نے 5 majors problem بتائی ہے جو ایک business کو ختم کر سکتی ہے first آپ کے product میں problem ہے دوسرا آپ کے competition نے آپ کو ختم کر دیا تیسرا آپ کے legal system نے آپ کو ختم کر دیا چوتھا آپ نے اپنا پیسہ ختم کر دیا اور fifth آپ کی team strong نہیں ہے پہلا آپ کا product جو ہے وہ ایک problem اس کا مطلب آپ کا جو product ہے وہ آپ کے consumer کی need کو پوری طرح سے satisfy نہیں کر رہا ہے example segue ایک personal two wheeler self driving scooter تھا جو market میں زیادہ دن تک survive نہیں کر پایا reason وہ side walking کے لیے کافی fast تھا اور roadways کے لیے کافی slow تھا دوسرا آپ کے competition نے آپ کو ختم کر دیا مطلب آپ کا product market میں survive نہیں کر پایا example gmail کے آنے سے پہلے سب yahoo کو use کرتے تھے پر جیسی gmail آیا سب نے yahoo کو use کرنا بند کر دیا کیوں gmail کا user interface اچھا تھا اس کی security اچھی تھی اور وہ yahoo سے زیادہ user friendly تھا تیسرا the legal system kills you means آپ نے اپنے rules اور regulations follow نہیں کیا اپنے country کے legal system جس کی وجہ سے آپ کا business بند ہو سکتا ہے example homejoy ایک online platform تھا جو customers کے گھر service provide کرتا تھا example house cleaning and etc لیکن ان کے جو workers تھے نہ وہ employees میں consider ہوتے تھے نہ contractors میں due to which they got closed in 2015 because business run کرنے کے لیے آپ کو license چاہیے ہوتا ہے اور license کے لیے آپ کو کچھ requirements ہوتی ہے جو آپ کو fulfill کرنی ہوتی ہے according to the country legal system چوتھا آپ کے پیسے ختم ہو گئے so suppose ایک situation imagine کرنے جہاں پہ آپ کا prototype ready ہے جو کافی اچھا کام کر رہا ہے آپ ready اپنی team کے ساتھ اسے consumer تک پہنچانے کے لیے لیکن آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے اپنے product development پیسے spend کرنے کے لیے so remember cash is the fuel of any start-up last but not the least your team is a problem یہ سب سے basic need ہوتی ہے کسی بھی start-up کو start کرنے کے لیے اگر آپ کی team strong نہیں ہے تو آپ اپنے business میں کبھی excel نہیں کر سکتے because you have to work like a team you can not work alone ایک start-up کو start کرنے کے لیے بہت ساری skills کی ضرورت ہوتی ہے جیسے coding marketing sales and etc it depends upon آپ کا start-up so try to hire a person who are having good skills which are really passionate to work with you and can work for long terms so میں نے جو آپ کو یہ ساری چیزیں جس بک سے بتائی ہے اس بک کا نام ہے before you start up جس کے author ہے پنکچ گوئل اس بک کی کچھ باتیں ہیں جو رہ گئی ہیں جسے میں اپنی second ویڈیو میں complete کروں گا یہ صرف اس بک کی چھوٹی سی سمری تھی اگر آپ کو یہ بک پڑھنی ہے تو آپ نیچے دیئے گئے description link سے جا کے آپ اسے purchase کر سکتے ہیں so آپ comment section میں مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تب تک کے لئے comment it like it hit the notification button subscribe my channel and have a nice day